میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ظلم کی خلافت میں جو جانداؤ پر لگاتے ہیں وہ اتحاس میں شہیدوں کی طرح یاد کیے جاتے ہیں آج کا دن کائکرتاؤں کی شہادت کو یاد کرنے کا ہے لیکن آنکھ میں آنسو لے کر کے اور آنکھ میں آنسو لا کر کے نہیں بلکہ سر کو اوپر اٹھا کر کے کیونکہ ایسی شہادتیں ہی کسی دل اور اس کے نیتا اور دیش کا گورف سالی اتحاز بناتی ہیں یہ ہر کسی پارٹی کے سوابھاگ نہیں ہوتا ایسا ہر دل کے لیے سوابھاگ نہیں بنتا جسے ایسے جان دینے والے ورکرز ملتے ہوں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ آدھنی دیدی کے پاس ایسے ورکر ہیں جو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے ہیں دراصل کوئی کتنا بھی بڑا لیڈر ہو جائے یا کبھی کوئی بھی بڑا پد نہ پائے لیکن وہ کارکرتہ ہمیشہ رہتا ہے کارکرتہ سب سے چھوٹا نہیں سب سے بڑا ہوتا ہے کارکرتہ ہی کسی دل کی بنیاد ہوتا ہے ورکر ہی ہمارے پارٹی کی بنیاد میں ہوتا ہے اسی کی شہدت اگر یہ بتاتی ہے کہ وہ پارٹی کے پرتی کتنا بفادار تھا تو پارٹی دوارہ اس کو یاد کرنا بتاتا ہے کہ پارٹی کے دل میں اس کے لیے کتنی اوچی جگہ ہے آج جو آپ لوگ اکھٹے ہیں یا میں آ کر کے آپ کے بیچ میں کھڑا ہوں وہ یاد دل آ رہا ہے بتا رہا ہے کہ دیدی کے دل میں ایک ایک کارکرتہ کا سمان کتنا ہے اس کو آج بھی دیدی یاد کر رہی ہے جس دل کا سب سے بڑا لیڈر اس دل کا سب سے بڑا ورکر ہوتا ہے اس کا ورطمان مجبوط ہوتا ہے اور بھی زیادہ مجبوط ہے پچھلے چھناؤں میں مجھے یاد ہے جب دیدی سنگھرز کر رہی تھی آدھنی ممتہ دیدی کے لیے میں نے دو لائنے کہیں تھی جب وہ اسری لڑائی میں تھی پیر میں چھوٹ تھی وہ چل نہیں پا رہی تھی اس کے باوجود بھی وہ چھناؤں پرچار میں تھی اور اس سمیں ہم لوگوں نے دیکھا اور یہ ہی کہا تھا کہ ایک اکیلی لڑ جائے گی جیتے گی اور بڑ جائے گی جب دیدی کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پیر میں پلاسٹر بہان کر کے وہ اپنے کارکرتاؤں کے لیے اور سرکار بنانے کے لیے آپ سے آبان کر رہی تھی اس سمیں جو وہ لائنے تھی وہ اس سمیں بھی مہتو رکھتی تھی اور آج جب میں اتنے بڑے کارکرتاؤں کے بیچ میں آیا ہوں تو میں ان لائنوں کو دوبارہ کہتا ہوں کہ ایک اکیلے لڑ جائے گی جیتے گی اور بڑ جائے گی اس سمیں بھی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا کہ دیدی اکیلے لڑ رہی ہیں تب بھی ہمارا مطلب یہی تھا کہ دیدی اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ جان ہتیلی پر لے کر کے ایک ہو کر کے لڑ رہی ہیں ایسے کھم نیتا ہوتے ہیں جو اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر کے لڑتے ہوں اور ان کا ساتھ اتنی بڑی سنگھا میں لوگوں نے دینے کا کام کیا ہے ورکر کسی وقتی کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک وشاہ دھارہ میں وشاہ دکھنے چلنے کا نام ہوتا ہے حالتوں کو بدلنے کے لیے مر بٹنے تک کے سنگرز کا نام ہوتا ہے کیونکہ ایک بار پولٹیکل ورکر جب کھڑا ہو گیا ساتھ تو وہ جیون بھر اس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں ایسے کارکرتاؤں کو دھنیباد اور آبھار پرگٹ کروں گا کہ جو دیدی کے ساتھ جب شروعاتی سنگرز کیا ہوگا اُس دن سے آج تک اُن کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے اُن کے ساتھ سنگرز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جب ہم دیش کی رانیت کو دیکھتے ہیں تو آج کی چنوٹی بڑی ہے سمپردائک طاقتیں اپنا سڑھینت رچ رہی ہیں جو ستہ میں لوگ ہیں دلی میں ہیں اور دلی کے سارے پر جو لوگ بیٹھے ہیں جگہ جگہ پر وہ لگاتار سڑھینت کر رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں آپ کا سہاس آپ کی بادری آپ کا سہاس جو دیدی کے ساتھ ہے وہ ہر سڑھینت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں دیش کو ایسی طاقتیں ہیں جو بیبھاجنکاری راندیت کے نام پر بانٹ کر کے ہمیشہ کے لئے راج کرنا چاہتی ہیں لیکن ایسا کرنے میں وہ کچھ سمیں کے لئے کامیاب بھی ہو جائیں پر آخر کار وہ ہاریں گے کیونکہ گلت منصوبے کبھی اپنی منزل نہیں پاتے ہیں جو انسان اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیت آخرونی کی ہوتی ہے جو نکاراتمگ لوگ اندر سے ڈرے ہوتے ہیں وہی ساجش کرتے ہیں مکھوری کا کام تو کر سکتے ہیں لیکن سامنے کی لڑائی لڑکر کے جان دینے کی ہمت ان میں کبھی نہیں کبھی نہیں ہوتی ہے خودگرزی اور منافع کھوری ہی ان کا کاروبار ہوتا ہے جس کو بڑھانے کے لئے سیاست کرنا چاہے چاہ کے بھی لوگوں کا بھلا کبھی ان کا مقصد نہیں ہوتا نہ کبھی رہے گا ایسے لوگوں کا اس لئے ہر حال میں میں کسی بھی اس طرح تک وہ لوگ گر کر کے سطح میں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ بنگال نے آپ لوگوں نے مل کر کے یہاں مقابلہ کیا بی جے پی کو ہٹا دیا پیچھے چھوڑ دیا یو پی بھی آپ کے ساتھ رہ کر کے پیچھے چھوڑ دیا یہ جو سطح میں خوز دن کے لئے آئے ہیں یہ کس دن کے مہمان ہیں میں نے لوگ سما میں بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں جو دلی میں سرکار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ سرکار چلنے والی نہیں ہے وہ سرکار گرنے والی ہے اور ہم اور آپ لوگ دیکھیں گے ایک دن کہ یہی سرکار گرے گی اور ہمارے آپ کے لئے خوشیوں کے دن بھی آئیں گے اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کا بھلا نہ کبھی ان کا مقصد رہا ہے نہ کبھی رہے گا اس لئے ہر حال میں کسی بھی سطح تک گرکت سطح اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کی تو جان لیتے ہیں لیکن خود کبھی جان نہیں دیتے ہیں یہ لوگ شہید بھی ادھار لیتے ہیں اگر ان کا اتحاظ اٹھا کر کے دیکھیں گے سرکاری لوگوں کا یہ لوگ شہید بھی ادھار لیتے ہیں دوسروں کے مہاپرسوں کو اپنا بتانے کا شریعت کرتے ہیں کیونکہ نکاراتمک لوگوں کے پاس اپنے مہاپرس نہیں ہوتے ہیں نہ ان کے پاس گردیب ہوتے ہیں نہ نیتاجی ہوتے ہیں جو لوگ انسانیت کو باٹتے ہیں ان کے بیچ کوئی مہاپرس بھی کیسے بن سکتا ہے کیسے آ سکتا ہے مہاپرس ہونے کی پہلی شہد یہی ہے کہ اس کے دل میں انسانیت دھڑکتی ہو اور جو سچ کے ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار رہتا ہو ایسی ہمت اور حوصلہ نکاراتمک رانیت کرنے والوں میں نہ کبھی رہا ہے اور نہ کبھی رہے گا جب جب جنتہ جاگرگ ہوتی ہے ایسے لوگوں میں کھلبلی مج جاتی ہے ان کے جھونٹے پرچار اور جملوں کی کلے ہی کھدنے لگتی ہے اور یہ بھی ہتاش ہو کر کے آپس میں لڑنے لگتے ہیں جو لوگ نکاراتمک طاقتیں آخر میں اپنے اندر ہی کلے سے ختم ہوتی ہیں آج دیش جاگ اٹھا ہے ایسی طاقتوں کو پیر اکھارنا شروع ہو گئے ہیں ہم اور آپ لوگ مل کر کے نگیٹیو پولٹیکس نہیں کرتے ہیں ہم اور آپ لوگ مل کر کے پوزیٹیو پولٹیکس کرتے ہیں اور پوزیٹیو پولٹیکس کا وقت آنے والا ہے اور وہی وقت آئے گا جب لوگوں کے جیون میں بدلاب آئے گا ہم سب لوگ مل کر کے دیش کو بچانے کے لیے سمبیدھان کو بچانے کے لیے بھائی چیارہ کو بچانے کے لیے ہم سب کو ایک ہونا ہے اور ایک جو رہ کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے آج یہاں آئے ہر سمرپت کر کرتا سے میں آخیر میں یہی کہنا چھاؤں گا کہ آپ کا نیتہ آپ کی نیتہ بہت بڑی نیتہ ہے انہوں نے لڑ کر کے سنگھرس کر کر کے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر کے اس دل کو اس پارٹی کو آپ کا ساتھ لے کر کے یہاں پہنچایا ہے اور دور تک جانا ہے اس لیے جس طریقے سے آپ نے ہمیشہ ان کے سنگھرس میں ساتھ دیا ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ دیں گے اور میں آج کے دن جب اپنے شہید کارکرتوں کے ساتھ یاد کرتے ہوئے یہاں آپ کھڑے ہیں میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ ہم لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ہمیشہ ساتھ دیں گے جو لڑائی آنے والے سمیہ میں ہونے جاری ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے میں آخری میں آپ لوگوں کے بیچ میں ان باتوں کہنا چاہتا ہوں ایک ایک کارکرتہ کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمت کو بنانا ہتھیار اور اصولوں کو بنیاد رکھنا اپنے حوصلوں کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے شہیدوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ایسے کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شہید کارکرتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور آپ کا دل آپ کی نیتہ ایسی ہے جو کارکرتہ کو نکیبل سممان دیتی ہے بلکہ جو ہمارے بیچ میں نہیں رہے ہیں ورسوں ورس گزر گئے ہیں لیکن آج بھی ان کارکرتہوں کے پرتبہی پیار اور سممان ہے اس لئے میں ایسے نیتہ کا دھنباد دیتا ہوں ایسی پارٹی کو بدھائی دیتا ہوں کہ ایسے کارکر میں انہوں نے مجھے بلا کر کے مجھے اپنے کارکرتہوں سے پچھے کرانے کا کام کیا ہے میں انہی شبدوں کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت دھنباد دیتا ہوں آبھار پگڑ کرتا ہوں اور دیدی کا بسے دھنباد دوں گا اور ان کے ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے بلا کر کے اس موقع پر آپ سے ملنے کا موقع دیا ہے اس لائی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت بہت دھنباد اور بہت بہت آبھار پگڑ کرتا ہوں موسیقی